بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شیڈز آف سٹچنگ آج میں آپ کو انتہائی خوبصورت سا اور بہت سے سیمپل سا سلیف کا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی پرنٹیڈ شیڈ کا آپ سیمپل شیڈ کا بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے بازو کی لمبائی اتنی رکھ لے نہیں ہے جتنی آپ کو چاہیے میں نے یہاں پہ 19 انچیز لیے ٹوٹل میری 23 انچیز ہوگی اور اس کی چڑائی ہے میری تقریباً 15 انچیز اب باقی چیزوں کا بھی ناپ لے لیتے ہیں جو یہاں پہ آگے کپڑے لگیں گے یہ 5 انچیز کے کپڑا ہے یہاں پہ میں نے دونوں سلیف کے پارٹس آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں آگے جا کے میں ایک سلیف پوری بنانا آپ کو سکھاؤں گی تو یہاں پہ ہمیں 5 انچیز چاہیے اور کیونکہ ہمیں 23 ٹوٹل کرنا ہے یا 24 بھی ہو جائے تو خیر ہے تو یہاں پہ یہ ہوں گیا پارٹ یہ ہمیں چاہیے پٹیاں دو مطلب ایک پٹی ایک بازو پہ لگے گی اور دوسری دوسرے پہ تو یہ 2 انچیز کی دو پٹیاں ہوں گئے اور یہاں پہ یہ ایک اور پٹی ہے جس سے ہم ڈوری بنائیں گے یہ ٹوٹل 2 انچیز کی ہے اور بعد میں یہ ہم اسے ہاف ہاف کر لیں گے دونوں بازو کے لیے 1 انچیز کی تو ساری چیزوں کا لمبائی وغیرہ لے لی ہم لوگوں پہ والی لیس لگے گی اس میں سمپل سی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ جو پٹی تھی ان میں سے ایک پٹی لے لینی ہے اور اس پہ ہم لوگ ڈیزائن بنا لیں گے جو ہمیں چاہیے ہاف سرکل والا پٹی کے نیچے میں نے بگرم پہلے ہی لگا لیا تھا تو آپ لوگوں نے بھی لگا لیا پہلے ہم لوگوں نے ایک لائن کینچ لینی ہے 0.5 انچیز کا گیپ چھوڑ کے اوپر کی طرف جس پہ ہم لوگ سارے ہاف سرکلز بنائیں گے جو کہ ہم ٹیپ یوز کرتے ہوئے بنائیں گے کیونکہ ہمیں اتنے ہی سائز کے چاہیے ہیں آپ اگر بڑے بنانا چاہتے ہیں تو کوئی اور بڑی سرکل والی چیز آپ لے کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں پہلا ہاف سرکل بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر سٹریٹ لائن کھینچ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسی کی لیندھ پہ ہم لوگ باقی سرکلز بھی بنائیں اگر آپ لوگ ٹرائنگلز بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے سرکلز بنائے کیونکہ میرا دل کر رہا تھا تو اس طرح یہ سارے بن جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو جو ہماری سلیو ہے اس پہ پیسٹ کرنا ہے یعنی کہ وہاں پہ لگانا ہے پنس لگا کے یہ دونوں کے پہنے بنا لیے ہیں دونوں سلیوز کے اب ہم جو بناتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں اپنی سلیو یہاں پہ ہم لوگوں نے سلیو رکھی اور اس کے اوپر ان کو رکھ کے پنس لگا لینے ہیں تاکہ یہ سیکیور ہو جائیں اور اپنی جگہ سے ہلیں اور جب ہم ان پہ سلائی کریں تو وہ آسانی سے ہو جائے تو یہ سلائی کرنے سے پہلے ہم لوگ اس سائٹ سے اسے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے کٹنگ کر لیں گے کیونکہ بعد میں ہم لوگوں نے جو کٹنگ گیپ دینا ہوتا ہے سلائی کے ساتھ وہ بلا ہونا چاہیے تو یہ کٹنگ کر لیں اور اب ان کو میں پنن کر لوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلیں میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں گے یہاں پہ جب آپ لوگوں نے ان کو آپس میں اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہاف سرکل اٹیچ کرنا ہے کیونکہ ہمیں بعد میں دو دو سرکل کی ضرورت پڑے گی اور وہ سلائی میں آ جائے گا تو ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہمارا جو سرکل ہے وہ بیچ میں سلائی میں آ جائے جو ہم نے یوز کرنا ہے کیونکہ دو دو سرکل یوز ہوں گے دوری لگانے کے لئے تو چلیے ہم سلائی شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے اس طریقے سے اچھے طریقے سے بلکل لائنز پہ جو ہے وہ سلائی کر لینی ہے اور لائنز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پھر وہ سرکل اس طریقے سے آئیں گے نہیں باہر اور ٹیڑے میرے سے ہوئے پھر وہ والی لک نہیں دیں گے جو کہ لک ہمیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ویسے ڈیزائنز بنا سکیں جو آپ کو پروفیشنل ٹیلرز وغیرہ بنا کے دیتے ہیں اور آپ برینڈ سے کپڑے خریدتے ہیں ان پر جو ڈیزائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ میرا چینل ضرور وزٹ کریں آپ کو میں میں نے بہت سے قسم کی سلائی مشین سے چیزیں بنانا سکھائی ہوئی ہیں آپ گھوٹا پٹی کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ بابن میں ڈال کے کس طرح گھوٹا پٹی کو آپ ایک نیا ڈیزائن اس سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو پہلے کے شاید پتہ بھی نہ ہو تو اگر آپ میرا چینل وزٹ کریں گے تو مجھے یقین ہے آپ کو ایسی ایسی ٹپس ملیں گی جو آپ لوگوں گھر بیٹھے خود بنا سکتے ہیں وغیر ٹیلرز کو دیکھیں اپنے بھیجتا ہاشا پیسے ضائع کرنے کے آپ سمپلی یہ اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ آرام سے یہ چیزیں سب گھر پہ کر سکتے ہیں جتنی بھی ٹپس میں نے بتائی ہوئی ہیں جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ کوئی بھی نارمل ایون کے بگنر لیول کے بھی سلائی کرنے والی لڑکیاں بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ سب آرام سے سکون سے کم پیسوں میں بنا سکتے ہیں گھر پہ ہر ڈیزائن یہ ہماری سلائی ہو گئی تھی اور اب میں کٹنگ کر رہی ہوں سائٹ سے جتنے بھی آپ لوگوں نے رکھنے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے سلائی نہیں نکلے گی اتنا آپ لوگوں نے گیپ چھوڑ کے کٹنگ کر لینی ہے ساری اور اس کے درمیان میں بھی کٹ لگا دینے ہیں ہر سرکل کے درمیان میں تاکہ جو ہے یا آرام سے موڑ جائے دوسری طرف یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ لوگوں نے کٹس لگا دینے ہیں یہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ آپ کا جو کپڑا ہے وہ مڑے گا نہیں یا اس میں چونٹیں وغیرہ آ جائیں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے موڑ کے اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے بٹھا لینا ہے مکرم کو بھی اور کپڑے کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اچھے طریقے سے یہ دیکھئے کتنا نیٹ اور کتنا خوبصورت نکل آیا یہ اب اس کے نیچے ہم لوگوں نے باقی ساری چیزیں کرنی ہیں اب وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈوری بنا لیں گے یہ جو کپڑا میں نے ڈوری کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹو انچز کا میں نے لیا تھا اس کو میں ہاف میں کروں گی اور ون انچز میں ہو جائے گا یہ کنبرٹ اور اس کے بعد ہم ڈوری بنائیں گے ڈوری کے لیے جتنا کم کپڑا ہو سکتا ہے اتنا یوز کرنا چاہیے کیونکہ پھر جتنا زیادہ آپ لوگ سائٹ پہ چھوڑتے ہیں پھر اس کو سیدھا کرنے میں جن کو نہیں پتا جن سے نہیں ہوتی وہ پھر مشکل ہوتا ہے ان کو سیدھا کرنے میں ڈوری کو اس لیے آپ لوگ کم کپڑا لیا کریں تاکہ آپ کو ڈوری کو سیدھا کرنے میں مسئلہ نہ ہو یہ ہم لوگ انہیں جلدی سے سلائی کر لی اس کے اوپر اور اس کو میں سیدھا بھی کر لوں گی پھر آپ لوگ کنٹراسٹ میں ڈوری لگانا چاہتے ہیں تو کسی اور کلر کی بھی لگا سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ میں وائٹ بھی لگا سکتی تھی لیکن میں نے نہیں لگائی کیونکہ میں نے سیم ہی رکھنا تھا ایک ہی پرنٹ کا تو اس وجہ سے کہ میں نے وائٹ نہیں لگائی تو اگر آپ لوگ کا کپڑا ڈبل پرنٹ میں کوئی ایسے کلرز ہیں جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں یا اس کی ساتھ جس کا جو ٹراؤزر یا شلوار ہے اس کلر کی بھی آپ ڈوری لے سکتے ہیں وہ بھی اچھے لگے گی تو اس طریقے سے ہماری ڈوری بن گئی ہے اب ہم لوگوں نے جو نیچے والا ہم لوگوں نے فائف انچز والا کپڑا لیا تھا اس پر ہم لوگوں نے وہ بھی لیس لگا لیں نہیں اس طریقے سے یہ ساری لیس لگ جائے گی اور اس کو ہم دوسری سائی پر پلٹا دے کے سیدھا کر لیں گے اور یہ بہت نیٹلی یہ چیز اس طریقے سے جب لیس لگا جاتی ہے تو بہت نیٹلی لگتی ہے تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے لیس لگا کریں جب ہم نیچے اس کو رکھتے ہیں تو اس کی بہت پتلی لیئر ہوتی ہے تو وہ بیچ میں سے کسک جاتی ہے اور جو ہماری لیس ہے وہ ادھر ادھر ہو کے لگتی ہے یوں برابر کی لگتی ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی نیٹلی لگی ہے اب ہم اس کے نیچے سے کپڑا دوسری طرف موڑ کے اس کے اوپر بھی سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ بلکل نیٹ ہو جائے اور اب بلکل سیدھی بھی ہو جائے یہ دیکھئے کتنا نیٹلی لگی ہے مجھے تو یہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے آپ لوگوں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں نے یہ ڈیزائن بنایا آگئے تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر آپ کسی اور قسم کا ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میں ضرور آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور اگر آپ کو وہ مشکل لگتا ہے تو میں آپ کو ضرور بنا کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے کتنا نیٹلی یہ لگ گئی ہے اب اس کے اوپر ہم وہ دوسرا والے جو سلیف کا کپڑا تھا وہ رکھیں گے اور اب ہم باری آتی ہے ڈوری کی ڈوری ہم لوگوں نے دو دو کر کے سرکلز پر لگانی ہے اس طرح سے میں نے پوری ڈوری لی اور اس کا سائز رکھ لیا اگر آپ زیادہ لمبی لگانا چاہتے ہیں تو آپ لمبی لگا سکتے ہیں اب میں نے چار کیونکہ دو دو کی چار بنیں گے ٹوٹل چار پیئرز میں جائے گی تو یہ ہمیں اسی سائز میں یہ کٹ لینی ہے اور اس اب اگلی والی ڈوری ہم لوگ کیونکہ تین لیئرز لگائیں گے ڈوری کی تو اگلی ڈوری کی جو لیئر ہوگی وہ اس سے تھوڑی چھوٹی ہوگی اور اس سے اگلی والی اس سے تھوڑی چھوٹی ہوگی تو آپ لوگوں نے سائز اگر بہت زیادہ لمبا رکھنا ہے جو نیچے لٹک رہا ہو تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ڈوری کا سائز آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے آپ رکھ سکتے ہیں سلائی کے لئے گیپ چھوڑنا ہے آپ لوگوں نے میں نے 1 انچز کا گیپ چھوڑا تھا کپڑے کے نیچے آپ بعد میں دیکھیں گے جب میں سلائی کروں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کتنا میں نے گیپ رکھا ہے اسی طریقے سے اتنا ہی گیپ میں رکھوں گی اور اچھے طریقے سے آپ نے پن کر لینا ہے ڈوری کو تاکہ اپنی جگہ سے ہی لینا اور ان کا گیپ بھی ایک بیلنس میں رہے یہ نہ ہو کہ چھوٹی بڑی ہو جائیں تو وہ بھی اچھی نہیں لگیں گی یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ والی ڈوری لگا لی اب جو تیسری والی لیئر ہے وہ ہم سلائی کے دوران ہی لگائیں گے کیونکہ آرام سے لگ جائے گی تو اسی کے حساب سے لگ جائے گی کیونکہ پچھلی والی دور لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں ہی ہم نے انہیں نیچے کر کے لگانی ہے اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اور نیٹلی لگ جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پریس بھی کر لینا ہے ان کو تاکہ یہ بیٹ جائیں اور اچھی لگیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر رکھ کے پورا حساب رکھنا ہے کہ جتنی بھی ڈوری کی لیئرز ہیں اس کے درمیان میں دو دو ہی سرکلز آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو میں قریب سے دکھا رہی ہوں یوں کیمرے میں اس طریقے سے نہیں آ رہا یہ اصل میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس کے بعد ہمیں اس کی سائیڈ والی سلائی بھی لگا لیں گے تاکہ پھر میں آپ کو پہن کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اصل میں آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری یہ والی ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے ریفیوز مجھے دیتے رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی بھی ہیں یا نہیں لگتی اور میں کس طرح کی ویڈیوز اور بنایا کروں یہ دیکھئے کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ بن کے مجھے تو یہ بہت زیادہ اچھا لگا آپ بھی بتائیں یہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا thank you so much for watching ملتے ہیں ملتے ہیں